وصیم صاحب وصیم صاحب مبارک ہو آپ کو نئے بالو کی کیا علی جی کب سے لیا یہ نئے بالو دس بارہ سال بلکل بلکل جی بلکل کس کی طرح پرانا نہیں ہوتا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آئی تھی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لڑکی کی طرح پرانا نہیں ہوتا اچھا 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 اسلام علیکم ایوریون فرینڈز ویلکم ٹو یور اون چینل اچھا جی آج پھر سے ایک کافی انٹرسٹیڈ سا ویلوگ لے کے آ چکے انٹرسٹیڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ویکینڈ کا ویلوگ ہے سنڈے کا ویلوگ ہے ہمارے چینل پہ سنڈے کے ویلوگ بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنڈے کو یونیورسٹی آف ہوتی ہے تو یونیورسٹی آف ہوتی ہے تو میں مار روڈ کو بھی فیس نہیں کرنا پڑتا لیکن پھر بھی آج میں سپیشلی ویلوگ شوٹنگ کے لیے آئے ہوں اچھا وہ سامنے ہم نے جی پیو چوک میں بھی جانا ہوتا ہے سو کہاں چلیں وہ سامنے جی پیو چوک میں موو ان پک ہوتل ہے اور اس کے لیے یہاں سے ہمیں دیکھیں کتنا نیچے سے چل کے کتنا اوپر جانا پڑتا ہے سو ہم جی پیو چوک اور ہی سائیڈ پہ تو جائیں گے لیکن یہاں پہ چینٹ ایریا میں بھی کچھ خوبصورتی ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سو آج یہاں پہ بھی چلنا چاہیے سو پہلے ہم رائٹ ہی جا رہے ہوں گے اور وہاں سے واپسی پہ لیفٹ بھی جائیں گے انشاءاللہ پورے مارڈوٹ کا آپ کو وزٹ کروانے والے ہیں چیئر کل کا ویلوگ بھی کافی لمبا ہو چکا تھا سو میں آپ لوگوں سے سیزن میں نے کہا تھا ڈسکس کروں گا کہ مری کا سیزن کتنا سا ہوتا ہے سو کل کا ویلوگ تو لمبا ہو چکا تھا سو آج میں ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں فرینڈز ہری رمضان جو ہوتا ہے چاند رات والے دن یعنی کہ عید کے دن سے مری کے اندر ایک سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ فورٹین توف اگست سے لے کر بہت اگر آگے چلے جائے تو سیونٹین توف اگست تک جاتا ہے یہ چھوٹا سا ایک سیزن ہوتا ہے اس کے بعد یہ ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آف ہی ہے ویکنڈ چل رہے ہیں اور اتنا کوئی آن پہ ٹورسٹ کا رجحان نہیں ہے یہ مال روڈ پہ اس ٹیمپے میں موجود ہوں تو یہ ایک آف سیزن چل رہے ہیں اس لیے ابھی آگے انشاءاللہ امید ہے سیون ویکس کے بعد تقریبا سیون ویکس رہے گئے اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ سنو فال سٹارٹ ہو جائے گی جو ایک نیو سیزن ان ہوگا ایک نیو سیزن ہمیں دیکھنے کو ملے گا مری کے اندر وہ فروری کے مرد تک جائے گا اور اسی طرح پھر ایک آؤٹ سیزن آ جائے گا جو کہ وہی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اینڈ یعنی آخری رمضان تک وہ چلنے والا ہے بقایا یہ خوبصورتی امریکی انشاءاللہ ہم جی پیو چوکولی سیل پہ بھی چل رہے ہوں گے وہاں پہ چل کے روم رینٹ وغیرہ بھی ڈسکس کریں گے اور بہت ساری انٹرسٹیٹ چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے اگر جو لوگ چل نہیں سکتے ہیں ان کے لیے مار روڈ پہ پہنچنے کے لیے اور مار روڈ سے اترنے کے لیے یہ راستہ ہے جو کہ کافی خوبصورت راستہ ہے ویل چیئر بغیرہ کے لیے اچھا ہے اب آئی تنک ہمیں جی پیو چوکولی سائیڈ پہ موف کرنا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پینڈی پوائنٹ کی طرف سرک جا رہی ہے لیکن ابھی وہاں پہ چیئر لیفٹ وغیرہ بھی ایچ انڈ ایوری تنگ بلکل کلوز پڑا ہوگا سو ہم لوگ جا رہے ہیں جی پیو چوکولی سائیڈ پہ اچھا ہے وہاں پہ پشلی سائیڈ پہ یعنی کہ کینٹ ایریا میں جسٹ خموشی تھی جسٹ خموشی لیکن یہاں پہ آکے بڑا اچھا محول بنا ہوا ہے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے یقین کریں دل خوش ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ٹورسٹ کو دیکھ کے یقین کریں کل بھی یہاں پہ اتنا ٹورسٹ کا رجحان نہیں تھا لیکن آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ویلوگ شوٹنگ میں انشاءاللہ ہم آگے جپیو چوک والی سائیڈ پہ جانے والے ہیں آپ لوگوں کو بھی ویلوگ میں مزہ آنے والا ہے کیونکہ میرا انٹرسٹ کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ٹورسٹ کا رجحان دیکھ کے وہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آگے جہاں ہم کینٹ ایریا والی سائیڈ پہ گئے تھے وہاں پہ تو بالکل خموشی تھی یقین کریں ہم تھوڑا آگے چل رہے ہوتے تو شاید گھبرا جاتے ہیں اچھے جن لوگوں کے دریسنگ کے ریلیٹڈ کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ مری کے لیے دریسنگ کیسی کر کے آنے ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک موش میں سرما سٹارٹ ہو جکے ہیں میں آپ کو یہی ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کمپلیٹلی موش میں سرما کی طرف جو ہے وہ موو کر چکے ہیں سو یہاں پہ اگر آپ آکے شال وغیرہ سویٹر وغیرہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی زیادہ مہنگی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لیڈیز شال دیکھتے ہیں جو کہ نارمل نارمل جو بالکل نارمل شال ہوتی ہے وہ فورت ہنڈرٹ سے سٹارٹ اور ہی ہوتی ہے اور ٹو تھاؤزنڈ تک جار ہی ہوتی ہے یعنی اتنی مہنگی مہنگی یہاں پہ شالیں اس کی وجہ یہ مری میں تقریبا ہر چیز ہی مہنگی ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کوئی فٹری وغیرہ کوئی ایسا پھل وغیرہ کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے کچھ مری کے اندر امپورٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے اس کی یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مہنگی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے جیکٹ سوی ایرہ بنانے کی یہاں پہ تو کوئی فٹری نہیں ہے شال وغیرہ بنانے کی یہاں پہ تو کوئی فٹری نہیں ہے سو یہ چیزیں آپ کو کافی مہنگی مل رہی ہوتی ہیں سو آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو ہر کسی کو جیکٹ وغیرہ سویٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے لیڈیز نے شال وغیرہ لی ہوئی ہے سو اس لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اپنا گرم جو سوٹ وغیرہ ہیں وہ ایک آدھا ساتھ ضرور لائیں تاکہ آپ کو یہاں پہ آکے مسئلہ نہ ہو یہاں پہ آپ چیزیں مہنگی دیکھ رہے ہوں گے سو اگر مہنگی چیزیں ہوں گے تو پھر آپ مری سے ڈس ہٹ ہو کے جائیں گے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پہ ہر چیز امپورٹ ہو کے آتی ہے مہنگی ہوتی ہے سو آپ اپنی ہر چیز ساتھ لائیں اچھے فرنس کل تو ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تھی لیکن آج کافی جگہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم ساؤنز وغیرہ جو ہے وہ کافی اچھے سے لے سکتے ہیں بکاہ اس جگہ کا میں کمپلیٹ ویو آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ ایوننگ میں رات میں نائٹ میں بیٹھنے کی کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کافی پرسکون جگہ ہے جن لوگوں کو حموشی پسند ہوتی ہے سکون پسند ہوتا ہے وہ اگر اس کینٹ ایریا میں چلے جائیں اور کچھ لوگ اس نیچر کے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہیں پسند دیں تو یہاں پہ اگر بیٹھ جائیں تو ڈائی تین چار گھنٹے بھی بیٹھے رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ٹائم کیسے گزر جاتا ہے بکاہ کافی تھنڈی سی شام ہے آج مال روڈ کی چل رہے ہیں ہم آگے جی پیو چوک وری سائیڈ پہ وسیم صاحب وسیم صاحب مبارک ہو آپ کو نئے بالو کی کیا علی جی کب سے لیا یہ نئے بالو دس بارہ سال دیکھیں بلکل بلکل جی بلکل کس کی طرح پرانا نہیں ہوتا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آئیچنگ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لڑکی کی طرح پرانا نہیں ہوتا اچھا 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 ہر کل وہ ویلوگ شوٹنگ میں لائٹ چلی گی تھی نا تو کافی سرے لوگوں کے ذہن میں ایسے قسطنگ آنگے کہ کیا پرمنٹ مری میں لائٹ جاتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل ایسا نہیں ہے مری کے اندر لائٹ کوئی مسئلہ ہو تب ہی جا رہی ہوتی ہے ایسے جیسے لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے ویسے مری کے اندر لائٹ نہیں جاتی ہے جسٹ ہم پانچ منٹ یہاں سے مارڈ روڈ پہ چلے تھے کرنا تو لائٹ آ گئی تھی ہے اچھے اور فرینڈز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہاں کی جو اوفیشل لینگویج ہے پہاڑی لینگویج وہ میں کیسے سیکھ سکتا ہوں آتی مجھے سب کچھ ہے بالکل اے ٹو زی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن بس یہ ہے بولنی بھی آتی ہے لفظ مجھے پتے ہیں کہ کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے کیسے بولنی ہے لیکن میں تھوڑی سی بول کے بیچ میں اردو سٹارٹ کر دیتا ہوں میں بول نہیں سکتا اس پہ میں نے فل پریکٹس کرنی ہے اپنے یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ لیکن آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں اس کے لیے کوئی شارٹ کارٹ میتھڈ مجھے ضرور بتا رہے ہوگے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کی ضرورت مجھے کیسے پیش آئی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ کافی سارے لوگ یہ گوائی دے سکتے ہیں کہ میں کافی سارے لوگ انڈیفائن تو میں حیر نہیں کہہ سکتا کیونکہ لوگوں کو گنتی کیا جا سکتا ہے لیکن بہت زیادہ لوگ یہ گوائی دے سکتے ہیں کہ میری پیدائش جو ہے وہ یہاں مری کی ہے میرا پورا ہندان مری کہا ہے میں بسیکلی ہوں ہوں مری سے لیکن بس میری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مری کے ساتھ نہیں ملتی بہت ساری چیزیں یہ آپ کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یار میرا کچھ مری کے ساتھ ملتا جلتا ہے کافی سارے علاقے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں راولپنڈی علاقہ جو ہے میں الحمدللہ پورا پاکستان تقریباً گھوم ہے کشمیر سے لے کر کراچی تک اور مجھے جو میرا پسندیدہ علاقہ ہے وہ راولپنڈی ہے اور مری بھی مجھے کوئی اتنا خاص جب سے یوٹیوب سٹارٹ کی ہے تب سے لگنے والا ہے اس سے پہلے مجھے مری اتنا خاص نہیں لگتا تھا میری یہ گوئی دے سکتے ہیں کہ میں بیسیکلی ہوں مری سے اور میں پیدا ہی یہی پہ ہوں میرا ایڈی کارٹ پر ایڈریس وغیرہ ایچ این ایوری ٹھنگ مری کی ہے لیکن میں یہاں کی افیشل لینگویج جو ہے وہ اچھے سے نہیں بول سکتا یہاں کے مری کے جو لوگ ہیں میں ان سے ملتا جلتا نہیں ہوں پتنی کی کیا وجہ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پشتو لینگویج جو کافی ڈیفیکل لینگویج ہے وہ میں اے تو زی بلکل بہت اچھے سے بول سکتا ہوں اگر میں سامنے کوئی میرا پشتو بھائی پھٹان بھائی کھڑا ہو اور اس کے ساتھ میں اگر بات جیت کر رہا ہوں تو وہ یہ ایڈینٹی فائی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو وہ یہ ایڈینٹی فائی نہیں کر سکتا کہ بھائی پھٹان ہے پنجابی ہے جو بھی ہے سب ہیں تو آپس میں وہ سلمان ہی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں کہ الحمدللہ پشتو لینگویج میں میں اتنی مہارت رکھتا ہوں کہ میں اچھے سے بات جیت کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کہ میں اس کی کیسے پریکٹس کروں ہماری سکول میں سکول لائف میں تو یہ لینگویج بولنے ہی نہیں دیتے جس اردو اور انگلیش بولنی ہے اور اس کے علاوہ کالیج میں انٹرسٹ نہیں لیا اور یونیورسٹی میں فیلوز ہیں جو کافی اچھی مہارت کے ساتھ یہ لینگویج بول سکتے ہیں اب انشاءاللہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انہیں ہمیں لینگویج پہ لانا ہے انشاءاللہ یوٹیوب میں میں اس لینگویج میں کبھی بات کر رہا ہوں گا تب ہی اس کی اچھے سے پریکٹس ہو سکے گی اور اس کے علاوہ آج ہم روم رینڈ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو تو پتہ ویکنڈ اینڈ ہونے والا ہے سو کل سے وہی اسی طرح 1500, 1700, 2000 کے اوپر ماروڈ کے اوپر موجود جو ہوتل ہیں ان کا روم رینڈ ہونے والا ہے اوفیشل ویڈس ایپ گروپ میں ایک بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ ہوتل کا نیم بھی لیں سو میں یہاں پہ کسی بھی ہوتل کی پروموشن نہیں کرنا چاہا سیزن آؤٹ ہوا گیا بلکل یہاں پہ ماروڈ کے اوپر موجود جو ہوتل ہیں یہی 2000 ان کا رینڈ چل رہا ہے لیکن جیسے ہی سیزن ان ہوتا ہے فرسٹ سنو فال ہوتی ہے تو میں بھی یہ ہوتل آپ کو 20,000 میں بھی مل رہا ہوں جیسے کہ لاسٹ ہیئر بھی ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے سیزن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے مری کے اندر انہوں نے ہوتلز کے جو کرائے ہیں ان کو پے کرنا ہوتا ہے جو کہ آؤٹ آف سیزن میں بھی ان کو جیب سے پے کیا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو اب ریکاور تو کرنا ہوتا ہے سو آئی تینک فرنز آج کا ویلوگ کافی ہو گیا مجھے امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے تینک یو